میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل آیات پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس الہادی پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس موضوع سے متعلقہ آیات پر تفصیلی کلام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پہلے آیات پڑھی جاتی ہیں پھر ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اکثر تحت اللفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا اگر آپ قرآن عظیم اپنے پاس رکھیں اور جیسے ہم بتاتے ہیں کہ فلان صورت کی فلان آیت سے فلان آیت تک آج درس قرآن ہوگا تو آپ فوراں وہ چپٹر کھول لیجئے اور جب ہم ترجمہ کریں تو آپ ان الفاظ کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کریں تو اگر بالفضہ آپ دس دن پدرہ دن تک یہ محنت کر لیں تو انشاءاللہ اچھا خاصا ترجمہ نکالنے کا ملعہ کا حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں پوشیدہ مقصود ہے اس پر کلام ہوتا ہے کیونکہ ہر آیات کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے ظاہری پہلو تو آپ ترجمہ پڑھ کر بھی بساوقات حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کا باطنی پہلو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو کس ارادے سے کس مقصد کے تحت نازل کیا یہ ہر ایک نہیں سمجھ پاتا اس میں مستند تفاصیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور وہ اکابرین جن کے قلب پہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معانی مفہوم اور مقصود کا القاہ فرمایا ان کی ہدایت کی روشنی میں پھر آیات کی تفسیر کی جاتی ہے اور اس مقصود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد کوئی قابل عمل اس میں چیز ہوتی ہے یا قابل محاسبہ اگر چیز کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے تو ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور پھر عملی طور پر اگر کسی شیعہ کو نافذ کرنا ہے تو اس کے نفاظ کے طریقے اور استقامت کا بیان بھی واضح طور پر کیا جاتا ہے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی یا ہمارے بہن مسلسل ہمارا پرگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جو قرآن کے نزول کے عظیم مقاصد خود قرآن میں بیان کیے گئے وہ مقاصد حاصل کرنے میں آسانی ہوگی جیسے اللہ تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارت فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یعنی صحابہ اکرام پر قرآن کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے اس کی روشتی میں ان کا تذکیہ نفس فرماتا ہے یعنی ان کے نفس کو پاکیزگی دیتا ہے اور انہیں قرآن اور حکمت سکھاتا ہے تو یہ تینوں مقاصد جو قرآن کے بیان ہوئے کہ ایک تو ہم تلاوت بھی کریں پھر اس کے ذریعے تذکیہ نفس کو بھی حاصل کریں اور قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں یہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام سے بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم حاصل کیا جا سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک زمنی ٹوپک چل رہا ہے وہ آپ کی تبلیغ دین کا معاملہ تھا جو اللہ نے بارہا بکسرت مقام پر ذکر فرمایا کہ آپ اور آپ کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو آپ کے ساتھ فیرون کے پاس بھیجا گیا اور وہ پسمندر آپ نے بارہا سنا ہے میں خلاصہ پھر ارس کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جسے فرعون نے اور اس کی قوم نے اپنا غلام بنائے ہوا تھا یعنی زبردستی غلام بنائے ہوا تھا اور فرعون کی قوم قبطی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا دو مقاصد کے لئے تھا اور اللہ کے حکم سے تھا ایک ایمان کی دعوت دینا دوسرا بنی اسرائیل کو اس ظلم مسلسل سے نجات دلوانا اور فرعون ان دونوں چیزوں کے لئے تیار نہیں تھا جیسے کہ آپ بارہا سن رہے ہیں اور ابھی ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ ان آیات میں خصوصی طور پر جو جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا ان کا بھی تذکرہ ہوگا تو اب ہم جو آیات پیش کریں گے وہ سورہ طوحہ کی آیت نمبر بیالیس سے نواسی تک یعنی فورٹی ٹو سے سیونٹی نائن تک آیات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے ہم اس واقعے کو بھی دیکھیں گے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اشارے فرمائے ہیں جو درس پوشیدہ رکھا ہے جس نصیت کو اس میں وضیعت فرمایا ہے ان تمام چیزوں کی برکات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ اذہب انت و اخوک بھی آیاتی اے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جائیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور آپ دونوں میری یاد میں میرے ذکر میں سستی ہرگز مت کیجئے گا یعنی فیرون کے پاس آپ جائیں اور میری یاد اور ذکر کے اندر سستی نہ ہو اذہبا الٰ فرعون انہو طوا آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اور آپ دونوں اس کے لئے اس کو نرم بات کہیے گا بلکل نرمی کے ساتھ بات کہیے گا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا کچھ اللہ تبارک و تعالی کا خوف محسوس کرے پہلے یہاں تک آیات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سرکش بادشاہ تھا اور بہت غبی قسم کا شخص تھا کن ذہن تھا اور ایسے شخص کو سمجھانا بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان ایک پوزیٹیو بات کہہ رہا ہو وہ اس کو نیگٹیو لے جاتا ہے آپ پوزیٹیو سینس میں بات کر رہے ہیں وہ نیگٹیو سینس میں لے جاتا ہے اور اس طریقے سے سیدھی سیدھی بات کے اندر ایسے منفی الٹے سیدھے پہلو نکال لیتا نکال لیتا ایسا شخص جو آپ خواب و خیال میں بھی گویا کہ نہیں تھے اور اس پر جو خود گمان کر کے اس نے نکات نکالے اس پر پھر آگے اپنے انتقام کی اپنے برے رویے کی بنیاد رکھ دیتا ہے آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب آپ لاق قسم کھائیں گے بھائی میرا کہنے کے مقصد نہیں تھا نہیں بس یہی مقصد تھا اور اس کے بعد پھر انتقامی کار روائی تو جو ایسا خطرناک آدمی ہو تو ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس بات کو لے کر آئیں کہ اگر ہمیں ایسے سرکش آدمی کے پاس بھیجا جاتا تبلیغ کرنے کے لیے کہ جو صاحب منصب بھی ہے طاقتور بھی ہے تھوڑا سا بے وقوف بھی ہے افرادی قوت کا حامل بھی ہے ذرا سی بات پر ناراض ہو کر جسم کی کھال اتار لیتا ہے پھانسی اور سولی پر چڑھا دیتا ہے ایسے شخص کو ایک نئے دین کی دعوت دینا ایسے شخص کو یہ کہنا کہ تو اپنے حکومت چھوڑ دے ایسا شخص جو اپنے آپ کو رب کہتا ہو اور لوگ اس کی بعض اوقات عبادت کرتے ہوں اس کو یہ کہنا کہ اب تو اپنی ربوبیت کا انکار کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اپنی عبدیت کو مان لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر لے بہت ہی مشکل کام ہے اگر ہمیں ایسا کہا جاتا تو کتنا یہ مشکل ہوتا اور آزمائش ہوتی لہذا قرآن عظیم کی ایک ایک آیت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ اس پر مختلف پہلوں سے غور و تفکر کرو اور سوچو کہ انبیاء علیہ السلام یا صحابے کرام کا ذہن میں تصور لاتے ہی یہ مت سوچنا کہ ان پر تو ہر وقت بس انعامات کی بارش ہوتی ہوگی وہ یوں اشارہ کرتے ہوں گے تو کھانے نکل آتے ہوں گے یوں کرتے ہوں گے تو خزانے نکل آتے ہوں گے یوں اشارہ کرتے ہوں گے تو بادل آ جاتے ہوں گے اور سائے ہو جاتے ہوں گے اور ان کو نہ سردی لگتی ہوگی نہ گرمی لگتی ہوگی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے عام لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے اسی طریقے سے آزمائشوں کے سلسلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی جاری و ساری رہتے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو ان کی آزمائشیں ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور تم دونوں میرے ذکر میں غلطی نہ کرنا کوتاہی نہ کرنا قصور نہ کرنا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوتاہی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے یاد میں کوتاہی کا مطلب چونکہ یہ تبلیغ دین کے لئے جا رہے تھے تو ذکر کی تعریف ذرہ ذہن میں رکھیں ذکر کا لغوی معنی ہوتا ہے یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد ہر وہ چیز جس سے اللہ کی یاد حاصل ہو وہ اللہ کا ذکر ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا اللہ ہو اللہ ہو کہنا شاید یہ ذکر ہے تو یہ ان کلمات سے بھی چونکہ اللہ کی یاد حاصل ہوتی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ذکر الہی کے ایک صورت ہے لیکن یہ ہی ذکر الہی ہے یہ صحیح نہیں ہے لہٰذا نماز بھی ذکر الہی ہے جہاد بھی ذکر الہی ہے زکاة ادا کرنا بھی ذکر الہی ہے حج کرنا بھی ذکر الہی ہے تبلیغ دین کرنا بھی ذکر الہی ہے میرا بیان کرنا ذکر الہی ہے اور آپ کا سننا ذکر الہی ہے کیونکہ ذکر جس طرح زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل سے بھی ہوتا ہے اور اسی طرح ارکان سے بھی ہوتا ہے جسم کے عازہ سے بھی ہوتا ہے اس لئے ذکر کی تین قسمیں بنائی ہیں یعنی جس طریقے سے اللہ کی یاد کریں گے جس عضو سے یاد کریں گے اس کے ساتھ ذکر کو منصوب کیا گیا چنانچہ ذکر باللسان لسان کہتے ہیں زبان کو یعنی زبان کے ذریعے ذکر کرنا ذکر بالجنان یعنی دل کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر بالارکان ارکان یعنی آزہ کے ساتھ ذکر کرنا تو نماز ہم آزہ سے آزہ استعمال کر رہے ہیں رکوع ہیں سجود ہیں یہ ذکر بالارکان ہے نماز میں کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ذکر باللسان ہے اور دل کو نماز میں حاضر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا یہ ذکر بالجنان ہے تو نماز اس کا مجموعہ ہوتی ہے تو تبلیغ دین کرنے جب کوئی شخص نکلے گا تو یقیناً ذکر باللسان بھی ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے ذکر بالجنان کا موقع بھی ملے اور ذکر بالارکان کا موقع بھی مل جائے یہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے یاد سے غافل نہ ہونا تبلیغ دین میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اِذْحَوَا اِلَا فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے اطراف میں کسی کی سرکشی نظر آتی ہے سرکش کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پھلانگنے والا ہو جانا جو اللہ تعالی نے قیود بیان فرمائی ہیں پابندیاں قائم فرمائی ہیں اگر ہم ان کو پھلانگ کر آگے نکل جاتے ہیں تو ہم سرکش کہلائیں گے حد سے بڑھنے والے کہلائیں گے حد سے تجاوز کرنے والے کہلائیں گے اور یہ مختلف امور میں مختلف ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی نمازیں قضا کرتا ہے یہ بھی سرکش ہے کوئی گالیاں بکتا ہے یہ سرکشی ہے جھوڑ بولتا ہے یہ سرکشی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کو نہ کرنا سرکشی جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے نہ بچنا یہ بھی سرکشی ہے اور فرعون ان دونوں قسم کی سرکشیوں میں شدت کے ساتھ مبتلا تھا کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان سے دور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بے حد قریب اور نزدیک تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونے فیرون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے معلوم ہوا کہ سرکشی اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی کو اطاعت محبوب ہے سر جھکانا محبوب ہے سرکشی میں غرور ہے ایک تکبر ہے ایک بڑاپن ہے ایک بغاوت ہے اللہ تعالی کے احکام سے راہ فرار اختیار کرنا ہے اور یہ چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے اس لئے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور اب جبکہ سلسل نبوت بند ہو چکا ہے تو اب یہ ذمہ داری اس امت پر آ گئی ہے اور اس امت میں بھی یاد رکھئے کہ اس امت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف امام والے اور داڑی والے پر آ گئی ہے جیسے کہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ جی تبلیغ کا ٹھیکہ تو علماء کرام کے پاس ہے یا مسجدوں کے امام کے پاس ہے مفتیان کرام کے پاس ہے ہم میں کوئی ضرور کوئی ہے کہ ہم تبلیغ دین کریں حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور اس میں مخاطب کوئی خاص شخص یا خاص گروپ نہیں ہے پوری امت سے خطاب ہے اس کے مطلب ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ تبلیغ دین کرے گا اسی طرح مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتے دیکھو اگر ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے ختم کر دو ہاتھ سے نہیں ختم کر سکتے تو زبان سے کہہ کر ختم کرو اور زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو اور یہ ایمان کا کمزور تلین درجہ ہے معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص کو تبلیغ دین کرنے کا حکم ہے اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے جیسے باپ ہے یا حاکیم ہے وہ ہاتھ سے روک ہے استاد ہے شیخ ہے پیر مری پیر ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں سختی کر سکتے ہیں تو کوئی یہ کرنے کا حکم ہے کوئی زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روک ہے علماء اکرام زبان سے روک سکتے ہیں اور دل میں کم از کم اس کو برا جانو یہ جو سرکار نے فرمایا یہ وہ درجہ ہے جو مجبوروں کا درجہ ہے کمزوروں کا درجہ ہے سامنے ایک ظالم شخص ہے جابر شخص ہے ہمیں یقین ہے کہ ہم تبلیغ دین کریں گے تو یہ مانے گا نہیں بلکہ انتقامی کارروائی کرے گا سرکشی پر اتر آئے گا ہمیں برا بھلا کہے گا ایسے صورت میں کم از کم دل میں برا جان لے لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ ہر شخص پر تبلیغ دین لازم ہے اور سرکشی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ ہر شخص حاکم ہے اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے بیوی بچوں پر حاکم ہے بیوی اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے آقا اپنے غلام پر حاکم ہے اور نوکر سے اس کے گھر کا جو گھر اس کو سبالنے کو دیا گیا ہے وہ گویا کہ وہاں پہ اس کی ایک حکومت ہے اس سے اس گھر کے بارے میں کوئسن کیے جائیں گے یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حاکم بنایا ہے اور اس سے اس کا اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا تو جب ہماری ماہ قبل بیان کردہ احادیث سے ثابت ہو گیا کہ ہر شخص کو تبلیغ دین کرنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے وہ اس سلسلے میں جواب دے ہے اور میدان مہاشر میں اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کا جواب تلب فرمائے گا اور یاد رکھیں کہ سرکشی دور کرنا دو طرح کا ہے ایک اپنی ذات سے سرکشی کو دور کرنا دوسرا دوسرے کی ذات سے سرکشی کو دور کرنا تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات سے سرکشی کو دور کرے اس کے لئے عملی محاسبہ کرنا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے علم دین سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے روزہ رکھتے ہیں حج کیا ہے زکاة عدا کرتے ہیں گالیاں تو نہیں بکتے نافرمانی تو نہیں کرتے ہیں اگر ہم کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو حد سے بڑتا ہوا پائیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں فوراں سے پیشتر توبہ کریں اور فوراں اپنے آپ کو سنبھال کر اس سرکشی کو دور کریں پھر دوسروں پر بھی توجہ کرتے رہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے اپنی پوری اصلاح کریں پھر کسی کی طرف یہ توجہ کریں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی واضح طور پر جواب دے دیا ایک صحابے نے عرص کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پر نیک بن جائیں اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پر برائی سے بج جائیں فرمایا کہ نہیں تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نیک نہ بن سکو اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پر برائی کو نہ چھوڑ سکو اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہترین اصول ہے کیونکہ اگر یہ قائدہ قانون بنا دیا جاتا کہ پہلے ہنڈر پرسنٹ خود نیک بنو پھر آپ تبلیغ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں سلسلہ تبلیغ بالکل رک جاتا کیونکہ کون ایسا شخص ہے جس سے باتاقاضہ ہے بشریت کوئی نہ کوئی خطہ دن بھر میں نہ ہو جاتی ہو تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال تبلیغ کا حکم فرمایا تو جس طریقے سے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر ایک ذمہ داری عائد کی گئی وہ تو نبی تھے نبی پہ تو فرض ہے تبلیغ دین کرنا لیکن ہم پر بھی بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے جبکہ ہمیں یقین ہو کہ سامنے والے کو ہم تبلیغ کریں گے تو ہماری بات مان لے گا اور گناہ چھوڑ دے گا تو ہمیں اس کو تبلیغ کرنے پڑھیں گے آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انداز تبلیغ پر کلام فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَ اور تم دونوں اس سے نرم بات کہنا یعنی نرم لہجے کے ساتھ کہنا سختی نہ ہو جھڑک نہ ہو اس کو جا کے ایک دم گریف کا پہلو نہ نکال لینا شاید وہ نصیت قبول کر لے اور ہو سکتا ہے کہ وہ خوف خدا محسوس کرے معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ دین نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے تو یہ ہر شعبے میں ہر شخص کو غور کرنا چاہیے باپ کو غور کرے کیا وہ اپنے بچوں کو یا بیوی کو سمجھاتے ہوئے جھڑک کے سمجھاتا ہے ڈانٹ کے سمجھاتا ہے یا پیاروں محبت سے سمجھاتا ہے استاد کو چاہیے وہ غور تفکر کرے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو ڈانٹ کے جھڑک کے انہیں پوری کلاس کے سامنے زلیل کر کے بیزت کر کے ان کی عزتوں کا جنازہ نکال کر ان کی عزتوں کو مجروح کر کے یا عزت نفس کو مجروح کر کے پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر ایسا ہے تو آپ نے اپنی تبلیغ کو ضائع کر دیا اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے کینہ پیدا ہوتا ہے اصلاح کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ایسی پیر حضرات اپنے مریدین کو شفقت سے سمجھائیں اسی طرح علماء اسلام عوام کو شفقت سے سمجھائیں نرم لہجے کے ساتھ سمجھائیں لیکن اگر یہ یاد رکھیں کہ کبھی اگر کسی عالم سے سختی محسوس ہو بھی علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ بھی بتاقاضہ بشریت ہو سکتا ہے کسی تکلیف میں مقتلع ہوں ایسی صورت میں خصوصا علماء اسلام سے خصوصا جو آپ کو مسائل سمجھا رہے ہیں ان سے بدزن ہونا یہ خود اپنے لئے نقصان کا باعث ہے اس لئے کہ اگر کونے کے پاس آپ گئے اور کونے کی منڈھر سے آپ کا ہاتھ چھل گیا تو کونے سے نراز ہونے سے کونے کا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ پیاسے مر جائیں گے کونے آپ کا محتاج نہیں آپ کونے کے محتاج ہیں لہٰذا تھوڑی بہت اس طرح کوئی بتاقاضہ ہے بشریت کبھی کسی سے خطا سرزد ہو جائے تو ایک تو گریف نہ کریں اور دوسرا نراز نہ ہو برداشت کر لیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر تو انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تل آخرت میں عطا فرمایا گا واقعی انشاءاللہ اس پر کلام کا سلسلہ جاری رہے گا نیکس پوریم میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں موسیقا موسیقا